پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی سان دوست آج ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں جو کہ ہے کپاس کی بیماریوں کے مطلق تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزیز جو بیماریاں ہماری کپاس میں آتی ہیں وہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں اور جو انسیکٹ اور پیسٹ آتی ہیں وہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں ڈیزیزز میں ایسی بیماریاں جو پودوں کی ساخت کو خراب کرتی ہیں وائرس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور پھپوندی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم وائرل ڈیزیزز بیکٹیریل ڈیزیزز اور فنگل ڈیزیزز کہتے ہیں جبکہ پیسٹ میں کتر کر کھانے والے رس چوسنے والے اور کیڑے بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کپاس کے پتوں کا جرسیمیں جھل ساؤ اس بیماری کے وجہ سے کپاس کے پتوں پر بھورے نوکدار دھبے بن جاتے ہیں زیادہ حملے کی صورت میں ٹینڈوں پر بھی بیماری کا اثر ہوتا ہے تنے پر ان کے نشانات کے وجہ سے سیاہ دائرہ سا بن جاتا ہے اور بعض اوقات پودا مرجھا جاتا ہے کپاس کے ٹینڈے اس بیماری سے متاثر ہونے کے بعد گلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بیماری جرسیموں کی ایک قسم ہے جو زینتھوماناس کمپیسٹرس پی وی مالوے سیرم کی وجہ سے ہوتی ہے اور بیمار فصل سے حاصل کرتا بیج کاشت کرنے کے وجہ سے نئی فصل میں آ جاتی ہے اس طرح گزشتہ فصل کی بیمار حصے جو کھیتوں میں پڑے رہ جاتے ہیں بیماری لگنے کا سبب بنتے ہیں کیونکہ بارش سے یہ جرسیم بیمار حصوں سے نئی فصل کو متاثر کرتے ہیں کپاس کے پتوں کا جرسیمی جھلساؤ روک تھام میں بیمار فصل جب کارٹ لی جائے تو پہلی بارش کے بعد وطر آنے پر مٹی پلٹنے والے حل چلا کر فصل کی باقیات کو زمین میں گہرا دبا دیں بیماری سے پاک اور تندرست بیج استعمال کریں بیج کو گندھک کے تیزاب سے صاف کرنے کے بعد استعمال کریں کاشت کریں بیماری کی ابتدائی علامات ظاہر ہوتے ہی ذرائی ماہرین کے مشفرے سے مناسب زہر کا استعمال کریں قوت مدافت رکھنے والی اقسام کا کاشت کریں کپاس کے ٹینڈوں کا گلنا یہ ایک اور بیماری ہے اس بیماری کی وجہ سے کپاس کو تقریباً 20 فیصد تک نقصان پہنچ سکتا ہے اس بیماری کے وجہ سے متجرسیل علامات بنتی ہیں کپاس کے ٹینڈے اندر سے بھورے یا سیاہ رنکے ہو جاتے ہیں جبکہ باہر سے تندرست نظر آتے ہیں جو کہ مکمل کھیل نہیں پاتے بعض ٹینڈے کھلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان میں روئی ہلکے پیلے رنکے ہو جاتی ہیں اور بیج کے اوپر کا حصہ بھی ہلکہ پیلے رنکہ ہو جاتا ہے جبکہ تندرست بیج سیاہ رنکہ ہوتا ہے ایسی کپاس کی چنائی میں دکت پیش آتی ہے اور مارکیٹ میں اس کی قیمت بھی بہت کم لگتی ہے یہ بیماری بیکٹیریا سے لگتی ہے جس کو کپاس کی مختلف اقسام کے بگ ٹینڈوں میں پنکچر کر کے بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہے جبکہ اس کی روک تھام کے لئے کپاس کی تمام قسموں کے بگ کا کنٹرول بہت ضروری ہے لہٰذا ذریعی ماہرین کے مشکرے سے کپاس بگ کی منیٹرنگ اور ان کے تدارک کے لئے محصر ذریعی زہروں کا استعمال کیا جائے اس کے بعد ہے کارٹن لیپ کرل وائرس کارٹن لیپ کرل وائرس ایک نہایت ہی خطرناک وائرس ہے جو کپاس کے ہر طرح کے پودے کو متاثر کر سکتا ہے جس کی وجہ سے کپاس کی بڑھوتری رک جاتی ہے اور پیدا بار میں کمی واقع ہو جاتی ہے اس کی پہچان درزیل ہے متاثرہ پودے کا رنگ گہرہ سبز ہو جاتا ہے نمبر دو رگیں پھول جاتی ہیں اور ابرے ہوئی نظر آتی ہیں نمبر تین یہ بہت امپورٹنٹ نشانی ہے اس کی سخت حملے کی صورت میں پتے کی پچھلی طرف موٹی رگ پر ایک اور پتہ نمودار ہو جاتا ہے پورا پتہ پیالہ نواز شکل اختیار کر لیتا ہے اس کی احتیاط میں کارٹن لیپ کرل وائرس سفید مکھی کے ذریعے فصل پر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے لہٰذا اس کے انصداد کے لیے محصر اقدامات کرنے چاہیے چھدرائی کے وقت کمزور اور وائرس کے حملہ شدہ پودوں کو نکال دینا چاہیے فصل کی بڑھوتری کو تیز کر دیا جائے دو سکیڑوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے جڑی بوٹیوں کو فوری طور پر تلف کیا جائے بہاریا فصلوں خاص طور پر سبزیوں کی باقیات کو فوری طلب کیا جائے سفید مکھی کو طلب کرنے کے لیے بوٹینیکل سپری کا استعمال کیا جائے گوڑی اور خالوں وٹوں کی صفائی کی جائے سفید مکھی کا حملہ شدید ہونے کی صورت میں آئی جی آر گروپ کی زہروں کا سپری کیا جائے کپاس کی قسم کے مطابق سفارش کردہ پیدواری ٹکنالوجی مثلا آباشی، خواد، سپری اور تحفظ نباتات پر عمل کیا جائے اگر خدا نہ خواستہ کپاس پر وائرس کا حملہ ہو جائے تو دل برداشتہ ہونے کی بجائے کپاس کی دیکھ بھال پر زیادہ توجہ دی جائے تاکہ بیماری کے موضوع اثرات کم ہو سکیں اور بہترین